جئنا الی الدنیا کی ندعو الی اللہ لنشر الخیر فی الکون اللہ مولا یا صلی واسلم دایی پیدا ہوگی ایسی حالات میں کیوں خام خواہ جگروں میں پڑھتے ہیں چالیس سار کے عمر میں پہنچنے کے بعد کوئی خاص دعا ہے خاص دعا یہی ہے کہ دین میں زیادہ لگو نماز زیادہ پڑھو تحجت زیادہ پڑھو اللہ کا ذکر ہے کوئی خاص دعا نہیں ہوتی ہے پچھلے آٹھ مہینے سے میری ریڈ کی ہڈی کا اپریشن ہوا ہے زخم ٹھیک نہیں ہو رہا اللہ شفاعتہ فرمائے ہمارے قریب ایک مسجد ہے اہلِ بدت کی وہ الٹی سیدھی باتیں میں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں کوئی حل نہ ہو تو اپنی جماعت کا دیا کریں روضے کی عرض میں خون دینے سے یا خون لگوانے سے روضہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے بہرحال بیوہ عورت ہے خامد غفورت ہو گئے دس سال گزر گئے تین بچے بھی ہیں وہ عورت اپنے خامد کے گھر میں ہی رہنا چاہتی ہے اور مکان کا کراہ بھی ملتا ہے سابقہ خامد کے بھائیوں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے نکاح کو خفیہ رکھنا چاہتی ہے خرچہ بنی لینا چاہتی ہے بہرحال نکاح تو ہو جائے گا خفیہ رکھے یا دہر رکھے لیکن ایسے نکاح اگر کیا فیضہ ہے جس کو خفیہ رکھا جائے نکاح کا دمانہ ہی اعلان ہوتا تھا کہ پتہ لگے یہ نکاح ہے دینا نہیں ہے جم میں جا کر جو لوگ اپنا باڈی بنانے کے لیے پروٹین استعمال کرتے ہیں یہ جانے ڈاکٹر جانے مجھے کیا پتہ ہے میاں بیوی میں آپس میں محبت اور پیار ہو ایک دوسرے کی اطاعت کرو پیار ہو جائے گا ورنہ اللہ کے نام یا لطیف و یا حضور دیئے پڑھ کے دعا کیا کریں میں ایک عمرہ کر چکا ہوں دوسرا کرنا چاہتا ہوں برکل کریں مسجد احشہ سے کریں جرانہ سے کریں عورت کے عمرے کے بعد سارے بالوں کو کٹھا کر کے جہاں بالوں کی انتہا ہو جائے ایک پور کے برابر کاٹے سب کے سرے کر جائیں مسجد الحرام سے باہر بھی کٹھا سکتے ہیں لیکن مکہ شہر سے باہر نہیں اگر تواف عمرے کے دوران پہلے تین چکروں میں رمل نہیں کیا کوئی بات نہیں تواف نہیں ہوگا جرمانہ کوئی نہیں تواف کے دوران نظر نیچے رکھنی چاہیے کعبہ پر نہیں رکھنی چاہیے